سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو آپ کو ملتی رہیں ناظرین ناظرین انسٹاگرام یوز کرتے ہیں میں نے ایک پوست پڑھی ہے کہ چالیس بار پڑھ کر تصویر پر دھم کریں اور محبوب مسئلے کی طرح تڑپ کر آپ کے پاس آئے گا نہ کچھ کھلانے کی ضرورت ہے اور نہ پلانے کی اور اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پہ بھی کونٹیکٹ کریں اور ہمیں انسٹاگرام پہ ہی میسج کریں تو کچھ پیسے دیں لیں اور ایسے کچھ چیز کریں تو آپ کا یہ کام ہو جائے گا اس حد تک مجھے افسوس اور اس پر لائکس ہیں اس پر بائیسا کومنٹس کی ہیں کہ واقعی ایسا ہو جائے گا کیا میرا بوائی فرنڈ میری گر فرنڈ میرے پاس آ جائے گا اس پر اس حد تک لوگوں نے کومنٹ دیں گے اور میں پاکستان کی ایسی جہلیت سے میں حیران ہوں کہ میں نے کئی بار اس ٹاپک پہ پہلے ویڈیو بنائی ہے اور ایک ہوتا ہے نا کہ سنی سنائی باتیں ہیں میں نے خود دیکھا وہاں خود میں نے دیکھا میں آپ کو ایک سچی سٹوری بتاتا ہوں خیر میں میں مینچن تو نہیں کروں گا ہماری ایک جاننے ہی لڑکی تھی تو وہ کسی بندے کو ایسے پسند کرتی تھی تو وہ اس کو کوئی گھاسگرہ نہیں ڈال دی یا اس کا بھئی اور لڑی کوئی مانگنی کچھ بھی ہوا ہوگا تو اس نے اس کو اگنور کر دیا تو وہ بندی گئی ہے کسی بابے کے پاس کہ اس طرح جی میں اس کو بہت پسند کرتی بابے تو چاہتی ہیں ایسی لڑکی ینگ بندی کوئی بیس اکی سال اس کی عمر ہے نو بار نو بار بابے نے اس کو جنسی زیادتی کا نشانہ منایا اور اس کو بلیک میل کیا گیا کہ اگر تم نے یہ کیا تو فلان کر دوں گا اور نو بار ہونے کے بعد پھر اس نے اپنے گھر میں میں تیار پھر بابے کے حلاف ایکشن لیا گیا تو اچھے خاصے پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ ان چکروں میں آ جاتے ہیں اور اپنے پیسے لٹاتے ہیں اور پتہ نہیں یار کیا کچھ کرتے ہیں اس حد تک یہ غلط چیز ہے اس حد تک یہ گھٹیہ حرکت ہے کہ پہلی بات ہے آج کی میں چکری کا چکر یہ سب اقواس ہے اگر آپ پڑھی گئے ہو اس میں تو یہ بابے بیچارے کیا کر سکتے ہیں اس میں وہ یار یہ پڑھیں تو وہ پڑھیں فلان کریں تو ڈینگ کریں ایسا میرے خیال میں یار ایسا ہاں ایک قرآنی وظائف ہوتے ہیں وہ لیکن یہ بوائی فرنڈ گرل فرنڈ کے لیے نہیں ہوتے یار اس کے اور بھی ہزار قسم کے مقاصد ہوتے ہیں ان کو بھی اسی چیز میں آپ یوز کر رہے ہیں کہ بس پتہ نہیں آپ کا جو عشق ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے کس ٹائپ کا عشق ہے تو آپ اس کو قرآنی وظائف میں لا کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے ان چیزوں سے آپ دور رہیں یار یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ کو پتہ نہیں جائز نجائز کا آپ کو پتہ نہیں ہے عشق مشوقی کا آپ کو پتہ نہیں ہے اور آپ موٹھا کے جا رہے ہیں کبھی کسی کے پاس اور پیسے اپنے ضائع کرتے ہیں پانچ پانچ ہزار دس دس ہزار بیس بس تیس تیس ہزار دیتے ہیں لوگوں کو اور پھر کہتے ہیں ہمارا کام یہ ہوا یہ یار اگر آپ نے اپنا کام کروانا ہے سب سے جو بڑی دعا اپنے ماں باپ کی ہوتی ہے اپنے ماں باپ سے کہیں کچھ سین ایسے یا تو ماں باپ سے نہیں کہیں خود وضو کریں نماز پڑھیں قرآن پاک بڑھیں اللہ سے دعا کریں اللہ تو انسان کی شرق سے زیادہ قریب وہ تو انسان کی بات سنت ہے آپ کیوں یار اس تہاں صرف جائیں مزار پہ اب تو خیر جانے کے حالات نہیں ہیں لیکن جو ریال بابیں ہیں کہ اللہ ان کے وسیلے سے ہماری دعا قبول کرے ان کے سامنے آپ ہاتھ نہیں پھلائیں اللہ کے سامنے ہاتھ پھلائیں کہ اللہ ہماری یہ دعایں قبول کرے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ جو لوگ ایسے کامیں پڑھیں ان کو تھوڑی سی سینس آئے کہ یہ کس حد تک غلط حرکت ہے ہمیں اپنی رائے کا اظہار کیجئے نیچے کومنٹ سیکشن میں میری اور ویڈیوز کے لیے میری سینل کو سبسکرائب تک نہ نہ بولیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی